نمسکار پریاز بیچ کی چینن و بلوگز میں سواگت ہے میرے چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تو آج بنا رہے ہیں بچے ہوئے چھلکے والے مونگ دال کا پڑا اچھا تو یہ ادرک ملچی ہے پلیٹ ہوئے اور یہ جو چھلکے والی دال آپ کبھی رات میں بنائیں یا لنچ کے لیے بنائیں تو وہ جب دال بچ جاتا تو اس کا میں نے پانی چھان لیا تھا اب اس کو دیکھیں میں کیسے بنا رہی ہیں ایک سے دو چمچ گھی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بچے ہوئے دال کا تو بہت طریقے سے لوگ یوز کرتے ہیں لیکن آپ ایک بار اس طریقے سے اس دال کو یوز کریں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا جیرہ چوتھائی چمچ گھی گرم ہو گیا تو جیرہ سرسوں ایک چھٹکی دو دانہ کہنے کا مطلب یہ ہنگ چوتھائی چمچ اس کے فلیور کو بڑھانے کے لیے ادرک جو میں نے گھس کے رکھا تھا اور ہری ملچ جو میں نے چاپ کر کے رکھا تھا دس پندہ سکنڈ اس کو بھونیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دو چمچ بیسن ایک چمچ اور ڈالیں گے اب اس کو بلکل سلو آنچ پہ اس کو دیرے دیرے بیسن کو بھوننا ہے دیکھیں بیسن کتنے اچھے سے بھونا گیا ہے اب اس میں کچھ بیسک مسالہ جالیں گے جو گھر میں ہی رہتا ہے یہ بھونہ جیرہ پاوڈر ہے بھونہ جیرہ پاوڈر بھونہ دھنیا پاوڈر سب میں نے چھتھائی چھتھائی چمچ لیا کیونکہ دال کا چھوٹا تھوڑا ایمانٹ ہے لال مرچ پاوڈر تیخہ آپ اپنے حساب سے کمیا جیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ہری مرچ بھی لیا اور یہ بھونہ سونف کو میں نے ہلکا سجائے روزٹ کر کے ہلکا دردرہ کوٹ لیا اس کا فریور پاٹھا میں بہت ہی اچھا آتا ہے تو جب بھی اب آپ کے چھلکے والے دال مونگ کے بنائے یا بچے وہ نہیں کھانا چاہتے ہیں اور دال بچ جاتا ہے تو آپ اس دال کو میں نے سمپل اس کو چھننے سے پانی چھان دیا ہے اور اب اس بیسن میں یہ دال ڈال کے آمچور بلکل میرا جو چمچ ہو رہا ہے بہت ہی چھوٹا چمچ رہتا ہے اور نمک تھوڑا سا کالا نمک دیا ہے میں نے کیونکہ یہ پڑاٹھا میں سٹفنگ میں تیار کر رہے ہیں تو اس کو اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے بھون آ گیا ہے اب اس کو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پورا کراہی چھوڑنے لگا ہے اور میں نے صرف ایک چمچ ہی چھوٹا چمچ گھی دیا تھا تو آپ کیا کریں اب اس کو ہم نکال لیں گے بچے ہوئے دال کو اس پرکار سے اسٹف پڑاٹھا بنائیں تو ہر بات آپ دیکھے گا آپ کو یہی لگے گا کہ اچھے دال بچ گیا یا آپ بچانے بھی لگیں گے کہ اس کا صبح یدی رات میں بنتا ہے تو صبح کے ناستہ میں ہو گیا لنچ کے ٹائم میں دال بچا تو رات کے ڈینر میں پڑاٹھا ہو گیا اور جھٹ پر ٹھو بھی جاتا ہے تو یہ ہو گیا موں کا اب یہ آنٹا آنٹا سمپلی میں نے لگایا سکھ پانی ڈال کے اور آنٹا کو لگانے کے بعد اچھے سے میں اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے ریسٹ ہونے دوں گے اور تب تک کیا ہے کہ وہ دال بھی ٹھنڈھا ہو جائے گا اب آنٹا ریسٹ ہو چکا ہے دس منٹ اس کو اچھے سے ملیے دو چار بار اب اس کو ایک لوئی میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو کٹوری کا سیپ دے کر کے اس میں اچھے سے سٹفنگ کو بھر دیں گے میرے پڑاٹھا میں کیا آتا سٹفنگ جارہ رہتا آنٹا کم رہتا تو کتنے بڑھنا پڑاٹھا تھوڑا فٹا بھی نہ تو اس کا ٹینسن نہ لے وہ بہت ہی اچھے سے پھول جائے گا تو دیکھو بہت ہی پتلا پتلا میں پڑاٹھا بناتی ہو تو آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے تھوڑا ٹھیک بھی کر سکتے ہیں پڑاٹھے کو ملے موٹا بھی بیل سکتے ہیں میں نے بلکل ہی پتلا بیل ہے اب اس کو گنگ سیمپل ہے لیکن کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹ ہی ایک دوسرا بھی بنا کے آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں تو اب ٹینسن کس بات کا دال بچ جائے تو صبح کے ناستے میں آرام سے بنایئے اور بچوں کو کھلائیئے میرا ویڈیو پلیز پورا دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کریں جیدہ سے جیدہ فیملی اور فرنس کے ساتھ سیئر کریں ایک رف سیکھ گیا تو اب پڑاٹھے کو میں نے پلٹ دیا ہے دو پیچھے سے بھی اچھے سیکھ گیا اب اس میں گھی تھوڑا سا جائے گا گھی میں نے تھوڑ زیادہ یوز کیا ابھی پڑاٹھے میں تو دیکھیں کتنا اچھے سے یہ پھول رہا ہے آپ لوگ کو دیکھتا ہے نا فٹنے کے بعد پھولتا ہے پھولتا ہے تو آپ ایسے بنائیں تو دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو صبح کے ناستے میں رات کے دینر میں یا صبح دو پار کے لنچ میں ٹیفن باکس جب بھی چاہیں تو ایسے پڑاٹھے کو اس دال کو یوز کرے اور بلکل نیا ٹیسٹ دے جو کوئی پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ آپ نے یہ بچے ہوئے دال کا بنایا ہے تو دیکھیں میں نے اس کو سمپل تیکھی ہری چٹنی اور ساوس کے ساتھ سر کیا ہے ایک پڑاٹھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ میں نے دیکھیں دوسرا بھی جال دیا ہے یہ بھی کتنا پھولا پھولا ہوا ہے تو ایسے ہی سارے پڑاٹھے بنا لیں گے چارو تب سے اچھے سے دابتے ہوئے اس کو تو ایک بار جرور ایسے بنایئے پورا ویڈیو دیکھئے پسند آتا ہے تو جرور لائک اور سیئر کریں اور ہاں آپ کا ایک لائک اور سیئر موٹیویٹ کرتا مجھے نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے تو جرور دیکھیں اور نہیں پسند آتا ویڈیو تو وہ بھی بتائیں کہ کیا کمی لگی تو دیکھیں یہ ایک پڑاٹھے کو میں آپ کو بیچ سے کارٹ کر کے دکھا رہی ہوں توا پہ چونکہ گرم گرم ہے تو دیکھیں کتنا اچھا سے پورا سچپنگ ہے نا